بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ملاقات اور میں ہوں بلال خان آج پروگرام ملاقات میں ہمارے ساتھ ایک ایسیت موجود ہے جس کو خزاروں نہیں بلکل لاکھوں لوگ اپنا لیڈر اپنا رہنما مانگتے ہیں منظور پشچین صاحب آپ پاکستان کے پارلیمانی نظام کو کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی جو حالیہ انتحابات ہوئے اس میں بہت شکست بہت سیاسی جماعتوں کو شکست ہوا اس کے بعد سب جماعتوں نے دھاندی کا الزام ریاستی داروں پر لگایا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں پارلیمانی نظام پہلے تو یہاں کوئی نظام ہے ہی نہیں جہاں ہم اس کو پارلیمانی نظام کہیں پہلے دن سے لے کر آج تک جتنے بھی حکومتیں ہوئے ہیں سارے نگران ہیں کوئی تین مہینے کے لیے پھر کوئی تین سال کے لیے کوئی پانچ سال کے لیے اصل حکومت یہاں پر فوج نہیں کی ہے اور آج تک کر رہے ہیں پارلیمانی نظام مفلوج ہے وہ مقبوضہ ہے اور وہاں پر جتنا بھی سسٹم ہے توڑا بہت وہ فوج کے زیر اثر اور ان کے زیر انتظام ہے تو وہ جو کہتے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پاکستان کے زیر انتظام کمائی لیلہ کی اس طرح فوج کے زیر انتظام پارلیمان اور باقی الزام میرے خیال میں یہ الزام نہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر بار یہاں پر انتخابات میں فوج اپنی من مانی کرتے ہیں اور اپنے من پسند لوگوں کو حکومت دلوانی کیلئے پریپول ریگنگ اور پولڈی ریگنگ یہ دنوں کرتے چلے آ رہے ہیں تو آج تک ریکارڈ بھی یہی ہے اور ایندہ بھی ان لوگوں سے یہی توقعات کہ وہ یہی کریں گے یہ جو ابھی حالیہ اٹھ پروری پر جو انتخابات ہوئے اس میں پاکستان کے تمام قوم پرس جماعتوں کو بری شکست ہوئی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کیا اب وقت آ چکا ہے کہ ساری جو تمام قوم پرس جماعتیں یہ ایک پلیٹ پرام پر متحد ہو جائے اور ایک سیاسی ڈائلاک کرے ایک جھرگہ کرے آپ کیا سمجھتے اس حوال سے آپ کا کیا موقع پہ ہے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تحریک غیر پارلیمانی سیاست کر یعنی عوامی سیاست پر یقین رکھتی ہے ہمارا پارلیمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ نے جو کہا کہ اب ایتیحات کر کے مضاحمت کرے میں آپ کو دو حوالے دے کر یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ اس کو چیک کر سکیں گے اب یہ جو عوام مضاحمت کرنا چاہتے ہیں عوام کس نعرے پر مضاحمت کریں گے اس حوالے سے دو آزار بیس میں عمران خان حکومت میں تھے نواز شریف اپوزیشن میں تھے وہ اختجاج جلسے کرتے تھے اور ٹی وی کے ذریعے یعنی موبائل فون کے ذریعے تقریریں کرتے تھے فوجی جرنیلوں کے نام لیتے تھے کافی سارے لوگ ان کو یعنی سپورٹ دے رہے تھے ان کے جلس میں شریک ہو رہے تھے ان کے لیے مطلب بہت قربانیاں دے رہے تھے اور اس وقت عمران خان کے اپنے ورکر اس سے نالاتے اور اس کی یعنی بالکل انکاری تھے کہ ہم ہے ہی بھی نہیں اس بارٹی لیکن پھر ایندہ ڈیڑھ سال میں عمران خان اپوزیشن میں جاتے ہیں فوج کی مخالفت شروع کرتے ہیں اور نواز شریف حکومت میں لوگ نواز شریف سے چلے جاتے ہیں عمران خان اپنا ورکر بیوہ پس آ جاتا ہے اور عام عوام بھی اس کی حمایت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پر جنگ کسی سیاسی لیڈر اور جرنیلوں کا نہیں ہے عمران خان نواز شریف یہ کسی کا نہیں ہے یہ اصل میں عوام اور جرنیلوں کے درمیان ڈاریکٹ شروع ہو چکا ہے اب جو بھی ان ظالم جرنیلوں کے ان ظالم پالیسیب بنانے والے جرنیلوں کی مخالفت کرے گا اور مضاحمت کرے گا کہ اس کو رائے راست پر لائیں عوام اس کی حمایت کریں گے آپ نے کہا کہ متحد ہو کر آگے جانے کا وقت میرے خیال میں سب سے پہلے عوام کیا چاہتے ہیں عوام کا ابھی سوچ کیا ہے عوام ابھی باشعور ہے اور یہ جانتے ہیں کہ ریگنگ سے لے کر دیشت گردی تک سارے عوامل کی پیچھے کون کرے ہیں تو وہ تنگ ہے زندگی سے وہ مضاحمت چاہتے اگر کوئی مضاحمت کرتا ہے اس کے ساتھ اتحاد ہو نہ ہو عوام سپورٹنگ حال بتا ضروری ہے کہ اعتماد بھی پیدا کیا جائے بہرہا عوام کے سامنے ایک بات کر کے پھر کہیں اور جا کر یا اسمبلی میں جا کر دوسری بات کرنے پر عوام میں بد اعتماد یا پیدا ہو چکے تو بہرہا اعتماد پیدا کرنے کے لئے بھی ایک عمل ہونا چاہیے کچھ ایسے عوامی شرائط اپنانا چاہیے جس سے واقعی واقعی اعتماد بحال ہو ہاں اگر کوئی چاہتا ہے کہ یا چند دنوں کے لئے یہ کریں گے پھر اگر کرسی مل گئی تو نہیں کریں گے اس چیز سے وہ مزید عوامی حلقوں کو نقصان اور اپنے آپ کو بھی عوامی حلقوں میں یعنی ایک قسم کے ان کے نظروں سے اپنے آپ کو گرا دیں گے اور کچھ حاصل نہیں ہو جائے گے اب آتا ہوں اتحاد پر کہ اتحاد ہونا چاہیے ہم تو خود تحریک ہماری جو تحریک وہ انسانی حقوق کے لئے کام کرتے ہیں الیکشن ہو نہ ہو جرنیل کون ہے کون نہیں ہے کون آیا کون گیا کس کی پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے کس کی جا رہی ہے اس سے بالکل ہمارا تعلق نہیں ہے ہم نے عوامی عوام کی انسانی حقوق کے لئے ہر حال میں جد جیت کرنا ہے جب تک بحال نہ ہو ایک سوال کرتے ہیں کہ ووٹ غائب ہو گئے تو بہت بڑے جلوز بہت بڑے اختجاجی مظاہرے ہوتا اور آٹھ آزار سے زائد پشتن مہوں کے جگرگوشے غائب تلا پتہ تھے تب اختجاج ہونا چاہیے تھا پھر آج بھی شاید اعتماد زیادہ ہوتا بے آسی آزار سے زائد لوگ مارے گئے اس وقت بھی اختجاج کا حق تھا صرف یہ نہیں کہ ووٹ ٹرک میں مسئلہ پائدہ ہو جائے یہاں اور بھی مسائل ہے کل رات بھی خیبر میں ایک پشتن مہ کے اس جگہ پر ان ظالمہ داروں کے تپڑوں کے نشانات موجود تھے یہ بھی اختجاج کی قابل باتیں ہیں صرف ہمارے دیئے تو انسانی حقوق ہے کون اقتدار میں آتا ہے کرسی کس کی ہے کس کی نہیں ہے اس سے ہم یعنی ہمارے اس سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے قوم پرس جماتے ہیں یہ جو اختجاج ہے کر رہی ہے کیا آگے مستقبل میں آپ اس کو لیٹ کریں گے آپ کی حمایت اس کو حاصل ہوں گے عوامی حقوق کیلئے ہمیشہ تیارے ہاں کرسی کی جنگ میں کسی کے ساتھ ہم نہیں دیں گے نہ کوئی اتحاد ہوگا نہ کسی کے ساتھ یہاں پر یہ وطن دو لاکھ سے زائد گرم اسمار ہیں چتیس بازاریں اسمار ہیں ہسی آزار سے لاہق زیادہ لوگ شہید ہو گئے پشاہور کی بازاروں سے لے کر سوات کی پہاڑوں تک وہاں سے لے کر قبائلی پٹی سے لے کر کوئیٹا تک ہمارے ماں بیہنوں سے لے کر بچوں تک سکول کے بچ مدرسوں کے بچوں تک شہید کر دئیے گئے اس کے حساب کیلئے کوئی تیارے اتحاد کریں گے لوگ لا پتائیں اتحاد کریں گے دہشت گردی کے خلاف مضاحمتیں اتحاد کریں گے عوام کے انسانی بنیادی انسانی حقوقیں اتحاد کریں گے اگر کرسی ہے صرف کرسی کے لئے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے البتہ باقی اگر جو مظلوم لوگ ہیں جو محکوم کو میں ان کے حقوق کی بات ہو تب اس پر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور آگے ایک منظم لائے عمل کیلئے تیار ہیں منظور پشچین صاحب خیبر پختنخواہ میں پاکستان تحریکین صاحب کو تیسری مرتبہ بلی کامیابی مل گئی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ عمران حان نے آپ کے ساتھ بہت تعاون بھی کیا تھا کیا آپ کا نظریہ اس کا نظریہ ایک ہے ایک ہو سکتا ہے کس نے جیت لیا الیکشن کس نے نہیں جیت لیا میں نے یہ پہلے بتا دیا خود ہمارے جو وہ دوستے جو الیکشن لڑنے کے لیے آگے آگے ہم نے اس کو بھی اپنے تنظیم کے سارے عہدوں سے فارغ کر دیا بہت سٹیک ہے ہم اسے والے سے باقی رہی نظریہ ایک ہونا یار ہم باقی پارٹیوں کا اور قیادتوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہی جرنل ان سب کے سبب بند رہے ہیں جو معاشی جو سیاسی جو معاشرتی بہرانات ہیں ان کی سبب ڈیکٹیٹرشیپ ہے انڈاریکٹ ڈیکٹیٹرشیپ ہے یا ڈاریکٹ ہے ان کی ظالمانہ پالیسیاں ہیں ان کی کھماکلی ہیں ان کی نائے اہلیاں ہیں آئیں ان کے خلاف سب بات کریں اگر ہم اتحاد نہ ہو بھی ہو جائے تب بھی اکیلے اکیلے کریں تب بھی فائدہ ہے ان کا تو یہی چاہیں گے کہ جو بھی پارٹی ہو وہ مستقل مزاجی سے اس پالیسی پر عمل کریں مثال کے طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی فضل آمان ان کا ایک اتیاد بناتا ہے پی ڈی ایم کے نام سے انہوں نے یہ باتیں کیے مگر جب اقتدار ملا تو پھر ذرہ برابر بھی اس پر عمل نہیں کیا ہم صرف یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں ظلم جبر کے وہ جب اقتدار میں آتے ہیں وہاں پر بھی اگر انہوں نے یہ کر دیئے تو پھر ممکن ہے کہ عوام کو ریلیف مل جائے آپ کا جو تنظیم ہے پشتون تحب پز مومن مستقبل میں سر کیا آپ پاکستان کے ساتھ آپ اس کو رجسٹ کرائیں گے آپ اس کو ایک زیاسی پارٹی بنائیں گے کیا اس احراد ہے سر ہم ٹرانزیشن سٹیٹ میں نودر گئے ہیں نودر اب یہ ریاست کی روائیوں پر انحصار کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرف دکل رہے ہیں ہمارا پہلا کام ہے پشتون بلٹ میں آگاہی ایک فکر پر ایک سوچ پر مضبط سوچ پر جب آگاہی ہو اس آگاہی کے مطابق ایک منظم تنظیم منظم تنظیم کا مطلب یہ کہ وہ فعل بھی ہو اور چطرحال سے لے کر کوئٹا تک پختونوں کے ہر گاؤں ہر مسجد پر اس کی کیبینٹ موجود ہو صحیح ہے جب یہ بن جائے یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں جو سوالات پر رہے ہیں یہ اس وقت جو اس تنظیم کی اس طریقے کی جو ڈیسیزن میکنگ بیڈی ہے اس پر ڈسکشن پھر وہ کر لیں کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں کس طرف جانا چاہتے ہیں اس وقت ان کا عقل اور تجربات بھی بھی زیادہ ہوں گے میں اگر اس میں ہوں یا میرے دوست ہیں یا کوئی بھی ہے یا آپ ہو کوئی بھی ہو اس وقت جو بھاڑی ہے جس وقت ہم ایک منظم تنظیم کو تشکیل دے چکے ہو اور قومی شعور اور آگاہی مکمل طور پر آ چکی ہو اس وقت جو ڈیسیزن باڑی ہے ان کے تجربات میچیورٹی اس وقت سے زیادہ ہوگی تو اس وقت انشاءاللہ جب سارا قومیں کٹا ہوا تو پھر قوم نے جو فیصلہ کیا پشتونوں کے اس وقت کے مشارہ نے جو فیصلہ کیا پھر اس کے ہو اس وقت انشاءاللہ چاہتے ہیں مذہور پشتین صاحب آپ شکل سے ماشاءاللہ بہت معصوم لگ رہے ہو اور کم عمر بھی لگ رہے ہو لیکن آپ کیا سمجھتے آپ کے جو دوست علی وزیر محسن داول وہ پارلیمان چلے گئے اب بھی سر آپ بالکل ڈٹے ہوئے آپ کے موقع پر سر آپ کیا سمجھتے آپ کی ناراضگی اب ریاست سے ہے اور کیا بہتر ہو سکتے آگے ناراضگی میری نہیں ہے کاش کوئی میرے ساتھ ایک ہفتہ بھی گزار دیکھیں کتنے ماہوں کی آنسو ان کندوں پر آپ کی صحت بھی وقت کے ساتھ خراب ہو رہا ہے آپ کو اندازہ ہو رہے ہیں میں کافی صحت مند ہوں یہ تو کبھی نہیں مانوں گا اور کافی درد ہے اس وطن میں کافی کرب اس وطن کے ماہوں بہنوں کی ترجمانی ان کے خواہشات یہ ہے کہ ان کے مطالبات کیلئے مضاہمت ہو میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں میں کسی اور کی خواہشات پورے نہیں کر رہا ہوں ان ماہوں بہنوں کی جن کے بچے غائب ہیں ان ماہوں بہنوں کی جن کے بچوں کو شہید کر دیا گیا دھماک میں وہ لوگ جو دشت کر دی کی وجہ سے زندگی ان کی آجیرند بن گئی ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہوں میرے پورے کیریئر میں کوئی ایک لفظ ایسا نکلا کہ جس سے کسی اور کی ترجمانی ہو اس وطن اور اس قوم کہلاؤں ان کے اچھے مستقبل کہلاؤں تو پھر مجھے بالکل کہہ دیکھوئی تو یہ ہے کہ موقف یہ میرا نہیں ہے یہ قومی موقف ہے جو جنگ ہوا ہے بیس سال میں ہاسی ہزار پشتن ہاسی ہزار کسی جرنیل کے مرگیاں مارد وہ ماف نہیں کریں گے میں اپنے وطن کے ہاسی ہزار شہیدوں کو کبھی ماف نہیں کر سکتا ہوں کسی کے لیے ان شہیدوں کو کبھی ماف نہیں کیا جائے گا کہ جس نے شہید کر دیئے جس ریاست کی پالیسیون کی وجہ سے شہید ہوئے ان سے ناراضگی رہے گی تب تک ہاں ایک قیمت ہے میرے وطن کے لوگوں کی انصاف دیا جائے ان کے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ آئین دا پراکسی جنگ یہاں نہیں لڑے جائے ان کے شہروں میں پر دماکے نہیں ہوں گے ان کے تعفض کا اور ان کے آئینی حقوق کا میں جا کے اپنے گاؤں میں بیٹھ جاؤں گا خود کی تھی باڑی کروں گا کھویا اور کام کروں گا کسی نوک ایک چھوٹے سے نوکر کبھی ڈیمانڈ میں نہیں کروں گا اللہ نے ہمیں پختن خواہ وطن دیا ہے ہمارے ایک بندے کو توڑی تڑی زمین اللہ نے دیا ہے وہاں سے فصلے ہوگا آگر بھی کالیں گے آہ حال بتا جب وطن درد میں ہوگا خود اپنی زندگی میں ہی اتنے دردے سے ہیں کہ بہرد مظلوم کی آہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے پشتین صاحب شروعات میں آپ کے تین مطالبات تھے ایک منس کے ایک چک پوسٹ کے اور تیسے بھی تین بھی آپ کے مطالبات تھے چھے مطالبات تھے ریاست نے کوشش کی بہتری لانے کے لیے لیکن ابھی آپ لوگ لرہ اوبر کی نعرہ لگاتے ہو پوشنستان کی نعرہ لگاتے ہو آپ نے اپنے مطالبات کو طولہ زیادہ کر لیا اس کی کیا وجہ ہے ایک تو وہ چھے مطالبات اب نہیں ہے سوابی کی بجلی سے لے کر ٹھو بے کو ٹیکسوس تک سواد کے زمرود سے لے کر مومن اور باجہ اور کے ماربلہ اور ان کے زخائر تک جو وسائل ہے یہاں کے کررک کے گے سے لے کر افریدیوں کے کوئے لے کر کانو تک نارت وزیرستان کے وسائل لکی مروت کے وسائل پورے ادھر کوئٹہ تک جتنے وسائل ہیں ان کی بات پی ہوگی اور پورے بیلٹ کے جتنی بھی انسان ہے اس کی زندگی کس طرح ٹیک ہو سکتی ہے ان سب کے آولے صاحب ہمارے مطالبات وہ نہیں رہے آکے چلے گئے باقی رہے گئے نارے اگر وہ ان سے تنگ ہے تو مطالبات حل کر دیں وہ کہتیں کہنا کہ آپ آئین اور قانون سے سسٹم سے آپ باہر مطالبات کر رہے ہیں تو آپ سسٹم میں آ جائے تو پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے اگر میرا کوئی بھی مطالبہ پاکستان کے آئین سے ہٹ کرتا تو بتا دیا جائے آپ پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں میرے جتنی بھی مطالبات تھے ایک بھی اس آئین اور قانون سے ماورا نہیں آل بتا جرنیلوں کی جتنی بھی عمال ہے وہ سارے اس آئین سے ماورا ہے آئین کو میں اور آپ یہ سب مانتے ہیں جرنیل نہیں مانتے آئین کو قانون کو تو وہ نہیں مانتے ہیں اس کو ٹیشوپے پر سمجھتے ہیں ردیٹوکریوں میں ہم نے نہیں پینکے انہوں نے پینکے ہیں تو یہی ہے کہ اٹلیسٹ سوالات ان پر زیادہ بنتے ہیں مظلوم لوگ ہیں ہم حقوق مانگتے ہیں ریاست کا کام ہے حقوق دینا نہیں دیں گے تو ظاہر سی باتیں غصہ بھی بڑھے گا ظاہر سی باتیں الفاظ بھی بڑھیں گے ناری بھی بڑھیں گے مطالبی بھی بڑھیں گے لوگ بھی بڑھیں گے اور ہم بھی آگے بڑھیں گے افوانستان میں جو طالبان کا گھورنمنٹ ہے اس کو آپ کس طرح نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ دو سال ہو گئے بہت کامیابی سے جا رہا ہے یہ سٹ اپ کس نے بنایا ہے اور آپ کا حمایت اس کے ساتھ ہے نہیں یہ جدید دنیا ہے طاقت کے ذریعے زور کے ذریعے حکومت میں آنا یہ میرے خیال میں کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے کوئی بھی نہیں مان سکتا ہے افغان جتنے بھی ہیں وہ جنگ کے متاثر لوگ ہیں یعنی کئی دائیوں سے وہ جنگوں میں مارے جا رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں اٹلیسٹ ان کو ان عوام کو اتنا حق تو دیا جائے کہ وہ ایک بار اپنے اقتدار خود منتخب کر لی پھر افغانستان کے عوام نے جس کو بھی اقتدار دے دیا میں اور آپ سارے دنیا اس کو مانیں اس کی پھر یعنی دنیا میں بھی کوئی رد نہیں کر سکتا ہے میں اور آپ بھی رد نہیں کر سکتا کوئی بھی کیونکہ اس کے پاس منڈیٹ کیا آئے افغانستان کے عوام افغان قوم جب ان کا منڈیٹ کسی کے ساتھ ہو طاقت کے ذریعے زور کے ذریعے حکومت میں آنا اور چلانا یہ اگر چلائے بھی جائے تو یہ ناکام ہو جاتے ہیں اس کا اختتام خود طاقت کے ذریعے ہوتا ہے جس کا خامیازہ عام آمام کو بگتنا پڑے گا جس کی وجہ سے مزید وہ ٹار چروں گے اور مزید ان کو تکلیفیں ملیں گے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ سارے افغانوں کو واپس بلا کر عام افغانوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ آئیں ہم بیٹے ہیں میں ہوں فلانا آپ لوگ اپنی رائے دیکھ کس کو چاہتے ہیں جس کو چاہا جس کو منتخب کی جس کا افغانوں کا انتخاب بس پھر دنیا کا بھی انتخاب ہے ہم سب کے بیٹے ہیں دوگوں کا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ منظور پشتین کون ہے میں سب سے پہلے تو پشتون ہوں یار ہمارے پشتو کی تین لہجے ہیں پشاور سے لے کر کابل تک سارے لوگ پختو پختن کوئٹا سے لے کر کندار تک پشتو پشتن اور کرک بنو سے لے کر غزنی تک پشتے پشتین وہاں یہ لفظ زیادہ ہوتا ہے تھوڑا جہاں یہ استعمال وہاں واو استعمال کرتے ہیں جہاں وہاں یہ ہے تو سب سے پہلے تو ہم اسی وطن کے ہیں اگر کسی کو شک ہے میرا گر کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا جہاں میں کہیں دور ہے نمائے امریکہ کا باشندہ ہوں نمائے پنجاب کا باشندہ ہوں نمائے ہندوستان کاؤں نمائے عربوں کاؤں نمائے چائنا کاؤں نمائے آسمان میں رہتا ہوں میرا گر موجود ہے اور سنکڑوں سالوں سے موجود ہے باپ دادا پردادا کے تاریخ موجود ہے اور پیرنگیوں کے ساتھ ہمارے پردادا بھی مضاحمت میں تھے الحمدللہ ہم بھی اس کا خون ہے آج تک پیرنگیوں کے بقائجات کے ساتھ پھر ان کے جو پردالہ کے بقائجات وہ مضاہمت میں ہیں تو یہ یہ اور کیا چاہیے یہ مطلب کس چیز کا تعرف چاہتے ہیں عوام کا نمائندہ ہوں عوام کا الزامات جو بھی لگائے جا رہے ہیں با خدا کوئی مائی کا لال تو آ جائے اور وہ ثابت بھی کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے افغانستان کے ساتھ تو تاریخوں کا رشتہ ہے یعنی ٹھیک ہے یہ پاکستان میرے دادا سے چھوٹا ہے بھی نسلے ہیں وہ چاہے آپ کے ہیں چاہے میرے ہیں چاہے یہاں بیٹے جس کے بھی وہ سارے افغانستان کے باسی تھے شہری تھے تو یہ تھا ایک تاریخ خریشت دوسری بات افغانستان کے حالات ڈائریکٹ جیورن لائن کی اس پار بھی اثر کرتے ہیں یعنی ایسا کبھی ہوا ہے کہ افغانستان میں جنگ ہوا اور یہاں پر امن ہو نہیں یہاں پر بھی پر بد امنی ہوگی یہ ایسا نہیں تھے کہ افغانستان میں کوئی تغیر آئے گا تو پختن خواہ میں بھی تغیر نہیں آئے گا نہیں وہاں کے حالات سے یہاں کے حالات جڑے ہیں اب اگر وہاں پر ایسے لوگوں کے اڈے بن گئے مرکز کہ وہ یہاں من نہیں چاہتے پھر یہاں من ہوگی نہیں ہو سکتی ہے افغانستان کے ساتھ صرف میرا نہیں اس پورے سرزمین کے حالات جڑے ہوئے ہیں اس پورے خطے کے کاروبار روزگار جڑے ہوئے ہیں افغانستان کی امن اور ترقی اس پورے خطے کے امن اور ترقی تو یہ بہت سٹرانگ ہے اور ہم سارے نسلا افغان ہیں پختن ہیں اس سائٹ پہ بھی اس سائٹ پہ بھی تو زبان کا بھی رشتہ ہے کلچر کا بھی رشتہ ہے تاریخ کا بھی رشتہ ہے اور اس دور میں پھر حالات کا بھی رشتہ ہے غزور پشتین صاحب چارصدہ جنرلسٹ کو وقت دینے کے لئے آپ کا بہت شکریہ جب آپ لوگوں نے اوپر چارصدہ کا نام لکھ دیا تو پھر شکریہ تو ادا نہ کرے یہ ہمارا وطن ہے چارصدہ تاریخی تاریخی وطن ہے ہمارے پختن بلٹ کا ہمیں فخر ہے چارصدہ پر تو اپنے وطن میں شکریہ نہیں ہوتے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مائک اٹھا کر اپنے وطن میں صحافت کا ایک پیشہ شروع کیا ہم داد دیں گے اپنے وطن کے ہر نوجوان کو ہم داد دیں گے اپنے وطن کے ہر بہن بائی کو کہ وہ کسی نہ کسی بھی صورت میں اپنے وطن میں ایک نہ ایک شعبے میں کام کر رہا ہے اور یہاں پر یہ زندگی کا جا ماحول ہے اس کو زندہ رکھا ہوئے آپ لوگوں کا بھی